ہیلو فرنس میں راجش کمار آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مہتپونڈ ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں آج ہم جیگرافی سبجیکٹ کے اوپر بات کریں گے تو یہ ویڈیو کمپیٹیٹیو اگزام کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہت ہی مہتپونڈ ہے اس ویڈیو میں آج کا مکھے ٹاپک ہے وہ ہے دہ لوکیشن آف انڈیا ان ورڈ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انڈیا کی لوکیشن کیا ہے ورڈ کے سائنیریوں میں تو آئیے اس ورڈ میپ کو دیکھتے ہیں اس ورڈ میپ میں کچھ ہمیں لائنز دکھائی دے رہی ہیں انہی لائنز کو ہم لیٹیٹیوڈز اور لونگٹیوڈ لائنز بولتے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے ان کے بارے میں جانتے ہیں اس ریڈ کلر کی لائن کو ہم ایکویٹر بولتے ہیں جو کہ جیرو ڈگری کی لائن ہے اس کے بعد یہ گرین کلر کی لائن ہے اسے ہم ٹروپک آف کینسر لائن بولتے ہیں جو ٹوانٹی تھری آنڈ ہاف ڈگری ندرن ہمیسپیر میں ہے اور اس پرپل کلر کی لائن کو ہم ٹروپک آف کیپریکون کی لائن بولتے ہیں جو ٹوانٹی تھری آنڈ ہاف ڈگری ندرن ہمیسپیر اس طرح سے یہ 90 degree north pole کی لائن ہے اور اس طرح سے یہ 90 degree south pole کی لائن ہے تو اس طرح سے equator پورے world کو دو پارٹ میں divide کرتی ہے ایک ہے northern hemisphere and second one is the southern hemisphere so these are the most important hemisphere of the earth then north سے لے کے جو south تک line ہے اسے 0 degree longitude line بھی بہتے ہیں یہ بھی earth کو دو پارٹ میں divide کرتی ہے that is the eastern hemisphere and second one is the western hemisphere اس طرح سے equator اور 0 degree longitude line 4 hemisphere میں world کو divide کرتی ہے تو اس طرح سے اس والے پارٹ کو ہم بولتے ہیں north eastern hemisphere اور اس second پارٹ کو ہم بولتے ہیں north western hemisphere and اس third پارٹ کو ہم بولتے ہیں south eastern hemisphere اور اس fourth پارٹ کو ہم بولتے ہیں south western hemisphere تو اس طرح سے ہمارا world چار پارٹ میں divide ہوا ہے تو انڈیا کی جو ہم location ہے وہ ہے north eastern تو اب جو latitude extent ہے انڈیا کا وہ 8 degree 4 minute 37 degree 6 north and longitude a 68 degree 7 minute east to 27 degree 27 minute east if you like this video please share like you you